آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی لائف ٹپس پلیز سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل پلیز انکریج اینڈ سپورٹ می میں لے کر آ رہی ہوں زندگی سے جڑے چھوٹے بڑے مسائل کا حل لہٰذا میرا چینل دیکھتے رہیے کمیز کے لمبائی 28 انچ کمیز کے لمبائی کندے سے لے کر گھٹنے تک لے جاتی ہے تیرا تیرا انچ سینہ چوبیس انچ کمار بائیس انچ ہپ چوبیس انچ بازو سترہ انچ گلا بازو کی موری چار انچ کمیز کے لمبائی ہے تیس انچ تیس انچ پر ہم نشان لگا لیں گے سینہ اس کے بات اس کے بعد تیرہ ہے تیرہ انچ تیرہ کی عاد ہوتی ہے سڑھے چھ انچ سڑھے چھ انچ پر ہم نشان لگا لیں گے سینہ سینہ ہے چوبیس چوبیس کا کو چار پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا چوبیس ڈیوائیڈڈ بائی فور چھ چوبیس چھ چھ انچ پر ہم لنبائی کے روک نشان لگائیں گے اور سیدھی لائن ڈرا کریں گے اس کے بعد اسی پر چھ انچ کے فاصلے پر نشان لگائیں گے اس کے بعد ایک انچ کی لوزنگ دیں گے یہ ہمارے سینے کی ڈرافٹنگ ہو گئی ہے اس پر ہم سینہ لگ دیتے ہیں چھ انچ پر چھ انچ پر کمر کمر ہماری ہے بائیس انچ کمر کا نشان چھ انچ کے فاصلے پر لگائیں گے سینے سے آدھا انچ کمر کا نشان لگائیں گے سینہ ہمارا ہے چھ انچ چھ انچ سے یہ سڑھ پانچ انچ ہو جائے گی یہ سڑھ پانچ انچ پر ہماری ہے سڑھ پانچ انچ یہ کمر آگئی اس کے بعد چھ انچ پر ہم لنبائی کے روخی ہپ کا نشان لگائیں گے اور سینے کے برابر یعنی کہ چھ انچ پر ہم اس کا نشان لگائیں گے ایک سیدھی لائن کھینچیں گے یہ یہ ہمارا آگیا ہپ اس کے بعد تیرے کو سینے کے اندر والے نشان کے ساتھ ملائیں گے ایسے اور سینے کے باہر والے نشان کو کمر کے اندر پوائنٹ پر ملا دیں گے اس کے بعد کمر کو ہپ کے ساتھ لائن ڈرا کر دیں گے ایسی اس کے بعد یہاں پر کندے کی گلائی دیں گے اس نشان سے اس نشان کے درمیان پھر ڈیرڈ انچ بچے کا گلہ ڈیرڈ انچ کی میرمنٹ پر رکھتے ہیں یہ ڈیرڈ انچ ادھر سے اور ڈیرڈ انچ اس سائد سے اس کو گول گلائی دیں گے ایسی یہ گلائی ہوئی اب کندی کا نشان ایک انچ کے فاصلے پر دیں گے یہ ایک انچ کے فاصلے پر پیرے کا نشان آیا اس کو اس پوائنٹ کے ساتھ آپس میں ملا دیں گے یہ یہ ہماری ڈرافٹنگ مکمل ہوئی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے گلائی کی کٹنگ مکمل کی اس کے بعد کندی کی کٹنگ کریں گے کندی کی کٹنگ کے ساتھ ہی اب ہم سینے کی اب بازو کی کٹنگ کی طرف جائیں گے کٹنگ کرتے ہوئے لائن کو سیدھا کمر کمر سے ہوتے ہوئے ہیپ کی طرف اور ہیپ سے ڈاریکٹ دامن کی طرف جائیں گے اس کیوں اس لائن کو سیدھا کر لیں گے تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ رہی نہ ہو یہ ہم نے اب ہم اس کو سیدھا کٹ لیں گے یہ ہمارے فرنٹ کی کٹنگ مکمل ہوئی آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے گلائی دے دیں دامن کو یہ چاہیں تو سٹیئٹ رکھ لیں سٹیئٹ ہمارے بچے کی فرنٹ کی کٹنگ مکمل ہوئی اس کے بعد ہم اس کے بٹن کی پٹی کی کٹنگ کریں گے بچے کے لیے 9 انچ کے فاصلے پر ہم ایک لائن ڈرا کریں گے بچے کے لیے 9 انچ رکھتے ہیں اور بڑے کے لیے 13 انچ یا 14 انچ کے پر نشان لگاتے ہیں یہ 9 انچ پر ہم نے نشان لگایا ایک پیر کے برابر مشین کے پیر کے برابر کے فاصلے پر ہم نے دوسری لائن ڈرا کی اور اس لائن سے ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ایسی یہ ہمارے بٹن کی پٹی کی کٹنگ ہو گئی اب ہم کمیز کے بیک سائیڈ کی بیک کے کپڑے کی کٹنگ کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا یہ نشان آ رہا ہوتا ہے گلے کے اپر اپوزیٹ سائیڈ پر یہاں پر آپ نے نشان لگانا ہے اس کو بٹائیں اس کو یہ سیدھا کیا دوبارہ سے اور یہاں سے اس کو سیدھی لائن لگا ہے اب یہ ہمارے بیک کی کٹنگ کے لیے دیں اس کو یہاں سے ہلکی سی گلائے دیں یاد رہے کہ یہ گلائی آدھا انچ باہر کی طرف ہو اوپر والے کپڑے سے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گی یہاں سے اٹھایا ایسے اس کو ایسے کٹ کٹ اکتا مکمل مکمل کر لیں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ کپڑا ایکسٹرا کپ نیچے والے میں ایکسٹرا کپڑا یعنی کے آدھا انچے اوپر والے سے باہی رکھو ہے باقی اب اس کی کٹنگ ہم مکمل کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو رکھتے ہوئے یہ ہمارے پرنٹ اینڈ بیک کی کٹنگ مکمل ہوئی اب ہم بازو کی کٹنگ کریں گے ہم نے کپڑے کو ریم میں رکھ لیا ہے ریم میں کیسے کہ اس کپڑے کو نیچے والی سائیڈ سے ایسے یہاں سے ہم نے بازو کی جو موری ہے اس کا سائز ہے چار انچ ہم نے اس کو کپڑے کی سلائی کے ساتھ سے سڑھے چار انچ رکھ لیا ہے آدھا انچ کپڑے کی سلائی کے لیے رکھا ہے یہ سڑھے چار انچ ہو گیا اب ہمارے جو کندہ اپنا بازو ہے اس کی لمبائی ہے سترہ انچ تو ہم اٹھارہ انچ رکھیں گے جو کہ ایک انچ کپڑے کی سلائی کے لیے رکھ لیں گے تو یہ اٹھارہ انچ پر ہم نے نشان لگا لیا یہ ہم نے اٹھارہ انچ پر نشان لگا لیا اب ہمارا سینہ جو کہ چوبیس انچ تھا اس کا چوتھائی تھا چھ انچ چھ انچ میں آدھا انچ ہم بڑھا دیں گے تو یہ ہمارا سڑھے چھ انچ پہ جائے گا تو سڑھے چھ انچ پر ہم کندے کا نشان لگا لیں گے یہ سڑھے چھ انچ ہوا اب ہم اس کی یہاں سے کٹنگ پہلے ہم کٹنگ کر لیں گے بازو کی ایسے یہ ہماری بازو کی کٹنگ نظرین یہ ہمارا بازو تیار ہوا اب ہم اس بازو کی اس کے بعد ہم تین انچ کے فاصلے پر ایک نشان لگائیں گے تین انچ کے فاصلے پر یہ کندے والی سائیڈ پر ہے پر نشان لگانا ہے یہاں پر اب ہم اس کی یہ لائن ڈرا کر لیں گے اوپر بھی اور نیچے بھی اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر ایک لائن ڈرا کریں گے پھر اس کے بعد یہاں سے ایک انچ کے فاصلے پر ایک انچ کے فاصلے پر ایک نشان لگائیں گے اس کے سنٹر میں جو سنٹر میں ہم نے لائن ڈرا کی تھی یہ ہے سڑے ساتھ اس کا سنٹر بنتا ہے پونے تین یہاں پر اس کا یہ سنٹر بنا اب یہاں سے ہم نے اس کے کندے کی کٹنگ دینی ہے ایسے اب ہم اس کے کٹائی کر لیں گے یہاں سے ہماری کندے کی کٹائی مکمل ہوئی یہاں سے ہماری کندے کی کٹائی مکمل ہوئی ناظرین اب ہم تیرے کی کٹنگ کریں گے ہم نے یہ پیپر یعنی کہ کپڑا لیا ہے جس کو ہم نے چڑائی کے روک فولڈ کر لیا اس کے بعد چار انچ کے فاصلے پر اپنی طرف سے ایک نشان لگایا اور اس نشان کو سیدھا کر لیں پھر ایک سیدھی لائن ڈرہ کی اس کے بعد ہمارا تیرا تیرا انچ ہے جس کا ہاف سڑے چھے انچ بنتا ہے سڑے چھے انچ پر ہم نے نشان لگایا اسی لائن پر ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر ہم نے ایک اور نشان لگایا فرنٹ پر جو کٹنگ کی تھی کمیز کی اس پر ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر ہم نے گلے کا نشان لگایا تھا لہذا یہاں پر بھی ہم ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر نشان لگایا گے اب ہم ایک لائن یہاں ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر ایک نشان لگائیں گے اور اس نشان لگانے کے بعد ہم یہ لائن پر جو لگی ہوئی ڈاٹ ہے اس پر ایک سیدھی لائن لگائیں گے اب ہم ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر اسی اس پر ایک اور نشان لگائیں گے اس نشان کو اس کے ساتھ ملا دیں گے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ٹرائینگل کے اس میں بناتے ہوئے ایک اور لائن لگائیں گے یہاں پر ہم اس کی گلائی دے دیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے لابیں گے کٹنگ کر لیں آپ ڈیڑھ کٹنگ کر لیں اگر نشان ہماراроб تیار ہو چکا ہے کٹائی کے بعد کریں گے